نمسکار سواغت ہے آپ کا اور آپ سوچ رہوں گے میرے ساتھ یہ کون شخصیت ہے تو تارروف ضرور کراؤں گا لیکن پہلے آپ کو بتا دوں بھومی کا باند دی جائے کیا ہے کہ پترکار اور نیتاؤں کے کہہ بیانوں تک تو تمام باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک پترکار ایسے ہیں جو خود نیتاؤں کی آواز میں ان کے بیان سنا سکتے ہیں نیتاؤں میں بھی ان کے صرف ملائم سنگھ یاداؤ یو پی کے سی ایم اکھلیش یاداؤ اور شیوپال سنگھ یاداؤ جیہاں ان کی ممکری یہ ہو بہو کرتے ہیں اور وہ نام ہے ششی وردھن کمار ششی وردھن بہت سواغت ہے میرے ساتھ ہیں ششی آج ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے اور ششی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں دیکھیں تو پچھلے کچھ مہینوں میں یہ ہوا ہے کہ ملائم سنگھ یاداؤ اکھلیش یاداؤ اور شیوپال یاداؤ ایک منج پر بہت کم آئے ہیں لیکن آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ تینوں کو ایک منج پر لے آئیں اور شاید ہم لے آئیں گے آپ کے ساتھ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور اپنے درشکوں سے ششی کو ملواتے ہیں ششی پہلے تو ذرا ایک ذرا اپنی آپ بانگی دکھا دیجئے اور میرا سوال یہی ہے اگر آپ بانگی دکھانا چاہ رہے ہیں تو سی ایم صاحب اگر ہوتے تو اس سوال کا کیا جواب دیتے ششی یہ بتائیے کہ آپ تو جو ہے کانگریس کے لیے ایک دم جھکے جا رہے ہیں آج آپ کی دس میں سے آٹھ سیٹیں چلی گئیں سی اگر سی ایم صاحب ہوتے تو کیا کہتے ہیں ہیوران زی آپ کا بہت بہت دھنواز اور آپ کے درشکوں کو کم سے کم ایک بات انسپسٹ کر دوں کہ میں مکمتی اتر پدیش کی آواز ضرور نکالنا ہوں لیکن اس آواز کا کسی بھی پارٹی اور نیتاز کچھ بھی لینا دینا بلکل ٹھیک بہت اچھا کسی کو کوئی بات ایسی لگنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک مزاہیہ پروگرام ہے کومیڈی کا انداز ہے اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ نے گڑوندن کیا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی چیز پکی ہو جاتی ہے جیتنے تو ہم جا رہے ہیں 300 سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے لیکن اگر کوئی چیز پکی ہو جاتی ہے لوگتن تھے رازنیت ہے تو وہی نہیں لگتا کہ گڑوندن کر کے کچھ ایسی چیز ہو ہی ہے جس پہ آپ سوال پہنچیں کیا بات ہے ایک دم ہو بہو اکھلیش یادہ صاحب لیکن آپ کے چچا شیوپال یادہ صاحب تو لگاتار آپ کے خلاف مرچہ کھولے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بنا لیں گے اگر الیکشن پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد مطلب آگے بھی چناؤتی ہے اگر شیوپال یادہ جی اس بات کو کہیں گے جیسا انہوں نے پچھلے جنہوں بیان دیا تھا تو کیا کہیں گے ذرا وہ بتانے سے پہلے اکھلیش یادہوں کی پرتکریہ بتا دیجئے دیکھئے اگر پارٹی بنتی ہے لوگتن تھے اور مرے چاچا جی ہیں اور ہماری باتچیت لگاتار ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی استطیتیاں ہیں اور جو بھی ہوا پریوار اور رازنیتی اور پارٹی میں وہ کہیں نگے پرستیتیاں اس کی ذمہ دار تھیں اور ہم پرستیتیاں کو سامنا نہیں کر پائے ٹھیک طرح سے جہاں تک چاچا جی ہیں پریوار کے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی نووت آئے گی کہ وہ کسی نیا پارٹی بنائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے شیوپال یادہ جی لیکن اکھلیش یادہوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ابھی بھی پیار کرتے ہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں اب شیوپال یادہ جی اگر اس بات کے جواب دینے چاہیں تو کیا کہیں گے دیکھئے میں پہلے ہی آپ سب کو بتایا کہ پائی بار میں بھی اور پارٹی میں بھی کوئی جھکران نہیں اور نیتا جی کا آدھے سے ہی ہمارے لئے سنکت اور نیتا جی سب سے ہوا ہے سب کو ماننا چاہیے ہم تو مانی رہے ہیں اکلیش کو بھی ماننا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو بھی چلا اس کے لئے کون زمدہ تھا اس کی جانچو کیونکہ ہم نے تو نیتا جی کا ہر ایک کہنا مانا اور ابھی بھی مان رہے ہیں تو چونکہ نیتا جی کا سنکت ہی ہمارے آدھے سے نیتا جی کا سنکت آپ کے لئے آدھے سے لیکن نیتا جی کیا سوچتے ہیں یہ بھی تو جاننا بہت ضروری بھائی آپ ششی نیتا جی کے بنا تو بات بنتی نہیں دیکھئے میں تو پہلی پرتکریہ مجھے تو ان کی ہی لینی چاہیے تھی لیکن چلی دو باتیں دو لوگوں کی سن لیں جو کی اس پوری لڑائی میں ہم کہہ سکتے ہیں حالا کہ گھماسان آپ کہتے ہیں شانت ہو گیا ہے لیکن کیندر تو تھے اب یہ بتائیے ملائم سنگھ یادو اس پورے گھماسان کے بعد کیا پرتکریہ دے رہے ہوں گے اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اکھلیش مستہدی سے لڑ رہے ہیں کیا سوچنا ہوگا ملائم سنگھ یادو کو اگر وہ ہوتے تو کیا سوچتے ہاں پہلے کہا تھا اور پھر کہ کہ جہاں بھوش کے کوئی ایسے کام اب بتائی گھر بھرن کرییا گھر بھرن کیا لوگت تھی اچھا آپ کو گھر بھرن پسا نہیں ملائم سنگھ چاہیے پارٹی کام کیا ہے اور کام کیا 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 کام کیا سٹنگ آئے اور سرین رشتے داروں کے کام تو چاہتا کیا ہے اکھر کیا چاہتا ہے اب یہ کہاں جائیں ملائم سنگھ یادوک کچھ ایسا ہی کہتے اور ان کے بیانوں کو اگر آپ دھیان سے سنیں اور ششی کی بات کو سنیں تو آپ کو ایسا لگے اگر آپ تھوڑا سا سکرین سے تھوڑا بھی چہرہ کر گھومائیں اور جب ششی بولیں اور سنیں تو آپ کو ایسا لگے کہ ملائم سنگھ یادو جی اکھلیش یادو جی یا پھر شپال یادو جی بول رہے ہیں بلکل آواز آپ ششی ملا دیتے ہیں لیکن اگر مکہ منتری اکھلیش یادو سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا پانچ سال میں تو ششی آپ نے کیسا observe کیا کیا ہوتا ان کا جواب دیکھئے ہم نے دوہزار بارہ کا گھوشنا پت جاری کیا اور شروع کے جو ٹائم ہے اس میں گھوشنا پت کی جو چیزیں تھیں وہ کہیں کہ پوری ہوں ہم نے بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتتہ ماتنے کا کام کیا ہم نے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان کو لیپٹوپ ماتنے کا کام کیا یہ بات الگ ہے کہ اس لیپٹوپ میں کھولیں ہماری نیتا جی کی فوٹو نظر آتی ہیں اور اس کے بعد جب ہم گھوشنا پت کے کام کو زاری کریں اور پورے کر پائے تو اس کے بعد ہم نے ڈائل ہنڈٹ ایمبولینس ایک سو دو اور ایک سو آٹ یہ تو آپ کی بڑے اچھی یوجنہ تھی یہ تمام یوجنہیں آخری کے سال میں زیادہ پروان چڑھتی ہوئی دیکھیں اگر کوئی اکھیلے شادوں سے سوال کرے تو ان کا کیا جواب ہوگا دیکھیں امران جی آپ پت کا ہیں آپ کوئی پتہ ہیں چاہیے کہ اگر شروع کرتے ہیں کچھ پروژیکٹ شروع کرتے ہیں بیسک چیزیں پوری ہوئی چاہیے اگر ہم نے ایک سو سے بنایا تو اس کے لئے کہ زمین ایک کرنی پڑی ہوگی اور سنساد نے چونکہ اتر پیدیش کے جو بھی کام ہوئے اپنے سنسادوں سے ہوئے کسی بھی پالٹی اور کین کا کوئی سمتھا نہیں تو ایسے کاموں کو پوری کریں اب مالی سے ہمارا ڈائل ہنڈڈٹ ہنڈڈٹ کے لئے اتنا بڑا اتر پیدیش ہے اس کے لئے ایسے لوگوں کو تلاس کرنا جو کم سے کم جن کی بہت اچھی ہو ہر طرح کی بہت سمجھ پائیں اور کم سے کم جو کال کر رہا ہے اس کو ایک ایسا جواب دے پائیں کہ ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس پر گہر بیوہار کا آروپ لگتا لیکن اب آپ چیک کریں تو بیوہار بہت آیا ہے بللاو اور یہ ایسے ہی نہیں آیا بیدرسوں میں ہم نے ایک ٹیم بھیجی اور اس ٹیم نے دیکھا کہ وہاں کیسے کام کر رہا ہے اور ہمیں ٹیکنوجی پارٹن چاہیے تھا تو اگر اس میں اسی لئے لیٹ ہوا ہے لیکن ایک ایسی ویوستہ دے دی ہے تو پہلی بار دیش میں اگر پولیس کام کر رہی ہے تو دس میٹ میں پولیس کو پہنچانے کا کام کیا ہے اور اگر کوئی جن کے پاس مددے نہیں ہیں وہ اگر سوال اٹھا رہے ہیں کانوی اس طرح پر تو میں کہتا ہوں کہ دیش میں کسی راج میں پانچ میٹ میں پولیس پہنچانے کا کام کسی راج میں نہیں ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے ششیبائی مزہ آگیا مزہ آگیا بہت کچھ آپ سے سننا ہے ہمارے درشکو بہت مزہ آ رہا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں ششیبائی در ہمارے ساتھ ہیں مطلب ملائب سنگھ یادہو جی اکھلیش یادہو اور شفال یادہو تینوں ایک منچ پر اس کا مطلب ہمارے ساتھ ہے ابھی لوٹ رہے ہیں اس مزہ دار گفتگو میں سواگت ہے آپ کا بریک کے بعد ہم کر رہے ہیں چناوی چوہل بازی اور ہمارے ساتھ ہیں ششیب وردھن اور ایک منچ پر ہے شپال جی ملائب سنگھ یادہو جی اور اکھلیش یادہو جی ششی بہت مشکل ہوتا ہے شپال یادہو جی کی آواز نکالنا نیتا جی کی آواز آپ نکالے اور خاص طور سے مکہ منتری جی کی آواز آپ نے نکالا شپال یادہو سے اگر کوئی سوال یہ کرے یا کرتا رہا ہوگا کہ بھائی آپ نے اتنا سب کچھ کیوں کیا آپ نے تو بڑی مشکل کھڑی کر دی اپنے بھتیجے کے لیے سماجبادی پارٹی کے لیے اور بھتیجہ پھر بھی آپ کو نظر انداز کیے جا رہا ہے تو کیا ان کا جواب رہتا ہوگا دیکھئے ہم نے پہلے ہی بولا ہے اور پھر کیا کہ نیتا جی کا جو بھی آدیس تھا وہ میں نے ماننے کا کام کیا اور سب کو ماننا چاہیے اور ڈکاس اتف دیس میں ہوا ہے اتف دیس میں بکاس ہوا ہے لیکن سچائی میں بھی ہوا اور کاؤپریٹیب میں بھی اور راجت سمہ تو اتنا ہو گیا ہے کہ پہتیس سال کا جو سہیتہ تھی وہ چینج کر دی اور گھر گھر کسانوں کو نیائے ملا تو ایسے میں آروق کر دینا کی اتف دیس میں بکاس ہوا اور ہم نے نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں ناراجگی ہو سکتی پھر انبھو ہے پارٹی کے لیے کام کیا اس کے باب جود ہماری کسی بھی امیدوار کا تو آپ تو جانتے ہیں بودی ہوگی آپ میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سبھی امیدواروں کا کاتا تو یہ اہم ہے یا کم انہوہ ہے کیونکہ وہ اکھلیس بھتیجہ ہے کہیں نہ کہیں میرے بیٹے کے سماع تو اگر کوئی جھگڑے کی تو بات ہے نہیں نہ میں کامٹیٹر ہوں تو اتنے بڑے پد پہ بیٹھا تو خوشی ہے لیکن پھر بھی تو ہم بندے ہو ہیں لیکن گیارہ تاریخ کے بعد ہم اپنے سوی کاکتناوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اس کی تو جانکاری اگر آپ میں بدھی ہوگی تو مل گئی پترکار جا کے ملائم سنگ یادو جی کے پاس پہنچا اور کہے کہ شیوپال یادو جی ایسا کچھ کہہ رہے تھے تو نیتا جی آپ کیا کہیں گے اگر میں نے ملائم سنگ یادو جی سے پوچھا تو کیا پرتکریہ ہوگی ان کی ہمیں پہلی کہا تھا اور پھر کہیں کہ شیوپال کو پریسان کیا رہا ہے شیوپال کو جانگل کے پریسان کیا اب بہر اتنی مہر کی اسے کار کرتا تو کیا تو پارٹی بہت سنگی اسی رہے اس کو پریسان نہ کریں لیکن پھر کام کیا ہے بہت سنگی خانے پارٹی بہت سنگی اس کو پریسان کیا جی یہ تو ہے ملائم سنگیں یادو بہت چاہتے ہیں شیوپال یادو جی لیکن میں پھر پترکار ہوں بھائی میں تو میں اکھلیش آدو جی کے پاس پہنچا ہوں اور یہ کہوں کہ نیتا جی تو یہ کہہ رہے تھے اور شپال آدو جی وہ کہہ رہے تھے تو اب اکھلیش آدو جی کی اس ماملے میں کیا پرتکریہ ہے نیتا جی کا جو بھی آدیش ہے وہ اس کو کوئی منہ نہیں کر سکتا پریوار کی وہ مکھیا بھی ہیں پالٹی کے بھی ہیں تو کوئی ان کو منہ تو کم سے کم کر نہیں سکتا جہاں تک جھگڑے کی بات ہے میں پہلی کر چکا ہوں جو پرستیتیاں تھی اس سمیں وہ کئی نکھی ہوں اس کا سامنہ نہیں کر پائے اور ایسے لوگوں کو پارٹی میں اسٹھان دینا آج کے دور میں جب تیوٹ ہوتا ہے اس دور میں میرے لیے ٹائف ریٹر مانگایا جانا میں پہلی کہہ جگہا ہوں نیتا جی نے مجھے پردیش آدھیکش بنایا تھا اور نیتا جی کہتے تو میں چھوڑ دیتا پہ لیکن پردیش آدھیکش کے لیے ٹائف ریٹر مانگایا جائے گا چٹھی ٹھگفائی جائے گی تو کہیں کہیں میرے نازگی ہو سکتی کیونکہ میں پارٹی کا کارکتہ بھی ہوں نیتا جی کا پتھی بھی ہوں تو وہ میں نے آواز اٹھائی لیکن نیتا جی کے بارے میں اب جیسے سننے میں آیا ہے کہ نیتا جی پھر اکھلے شادو کے لیے پرچار کریں گے ابھی دو تین دن پہلے وہ ناراض دکھ رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کئی بار وہ پلٹ سے جاتے ہیں چیزوں کو اگر میں جاؤں نیتا جی کے پاس ایک پترکار کی ایسیسور میں پوچھوں کہ نیتا جی آپ پلٹ جاتے ہیں اپنی کئی بات سے پلٹ جاتے ہیں اپنی ہی زد سے ایسا لگتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی کیا پرتکلیاں ہو سکتی ہے ہوا پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہا ہے ہم کو دھوکا دیا ہم کو سویں دھوکا دیا ہم سین دیا اکھشیس نے دیا اور سویں دیا لیکن اتنی بار میں آپ کو بتا ہے جنتا ہوں کو دھوکا نہیں دی جنتا ہوا ساتھ ہے اور جنتا کے جا رہے ہیں لیکن رشتہ داروں کی ٹکٹ کر دیا بتاو کس کے لیے جان پرچار کریں سب سواب پوچھیں ہمچیں ایسی پارچی جو کم کم مہن سے بہاری سائکر چاہتے ہیں اس میں یہ کر رہے ہیں آج کھکے رکھیں ان کو گھسا لیا اور پتہ ہی کیا کیا کام ہوا انگوہوں کی کمی ہے پوری پارچی میں اور بتائیے گھرپنی کیا کیا ضرورت تھی گھرپنی اور ایسی پارچی جو دھوکے بار پارچی کامگیر سب سے بڑی دھوکے بار پارچی پہلی بتاؤں ہوں اس سے بڑی پارچی کوئی دھوکے بار ہے نہیں چین کبرہ کر رہا تھا جب دیش میں تب دھوکا لیا اور ادام دھوکا لیا اب بتائیے اگر ہو جاتا ہوں ہم انا جاتے تو مسلمان کتنی ہی بھاونا چاہتی ہم مطلب میں بکرمہ دیت مار سے تورت نکلتا ہوں اور سیدھے کاری داس مار پہنچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اکھلیش یادو جی ملائیم سے یادو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا پارٹی کا سپورٹ لگے کانگریس کا اکھلیش جی کیا کہیں گے دیکھیں نیتا جی سنرکشک ہیں پارٹی کے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہیں وہ ان کا آسیر باد ہے ہماری لیے لیکن گھڑوندن کی بات ہے تو کچھ چیزیں پکی کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے اور وہ جیت پکی ہو جائے کہیں نہیں کہیں وہ پکی جیت کرنے کے لیے ہم نے گھڑوندن کیا ہے اور آپ دیکھیں گے گیارہ مارچ کو مطلب سرکاہ بنانے جا رہے ہیں اور نیتا جی بہت خوش ہوں گے نیتا جی بہت خوش ہوں گے جاتے ہیں ایک سمازبادی سرکاہ پھر آئے تو نیتا جی جو بھی بول لے ہیں وہ ہماری لیے آسیر باد ہے اور بہت جل نیتا جی دیکھنا آپ کتنے خوش ہوں گے جب سمازبادی پارٹی پارٹی پارٹ پھر ستہم آئے گی کیا بات ہے شاشی آپ جس طرح سے پلٹتے ہیں بولتے بولتے ایک آئیک انداز پکڑ لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں واقعی کمال ہیں آپ ایک بار پھر آپ کو سلام ہیں اور میں میں تو ایسا لگ رہا ہے نارد مونی مرگیا ہوں یہاں سے وہاں جیسے وہ گھومتے رہتے تھے پرتوی سے لے کر آکاش تک دیو لوگ سے لے کر پرتوی لوگ تک چلے میں واپس چلتا ہوں شپال یادو جی کے پاس اور ان کو جا کے یہ بات کہتا ہوں کہ شپال یادو جی نیتا جی کہہ رہے ہیں وہ تو بہت ناراض ہیں لیکن اکھلیش یادو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو منا لیں گے تو شپال یادو جی کی کیا پرتکریہ ہو سکتی ہے اب بھتیجہ ہے بول سکتا جو بولیں اور ہم ناراض تو ہے نہیں ہم نے محنت کی تو یہ ملا اور نیتا جی کی بجے سے ملا اور یہ بات سب کو پتا ہے نیتا جی کی بجے سے ہے اگر کرسی ملی ہے تو نیتا جی کی بجے سے تو نیتا جی کا کم سے کم اپمان نہ ہو نیتا جی کی جو استیتی اب دیکھ جو جی چلا آپ جانتے ہیں تو اس استیتی میں نیتا جی کو لا دیا تو وہ کہیں نہ کہیں دکت ہے لیکن ہم مرتے دم تک نیتا جی کے ساتھ ہیں ابھی کہہ رہا ہوں نیتا جی سے اور نیتا جی کے ساتھ ہوں کیونکہ نیتا جی سروے سروہ ہے سروے سروہ ہے اب چناؤوی ریلیاں کی بات کر لیتے ہیں چناؤوی ریلیاں بھی آپ نے پکڑنے کی کوشش کیوں کہ اکھیلیش آدو جی کس طرح سے چناؤوی ریلیاں بات رکھتے ہیں ملائم سینجی کس طرح سے اور شپال آدو جی کس طرح سے تو صرف ایک ایک کر کے سب سے پہلے مکمانتوی جی کی بات کر لیتے ہیں میں صحیح اپنے کاکرتاؤں کو جنہوں نے پانچ سال کا کام دیکھا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات سماز بادیوں کو جتا دینا اور آپ جتنے بھی لاوار تھی ہیں کم سے کم آپ ہی اکیلے ووٹ دیں دیں تو کئی نکام جیت جائیں گے کیونکہ لیپ ٹاپ ملا ہے سائیکل دی ہے سائیکل دی ہے تو پینسن یوزنا دی ہے پچپن لاگ میلاؤں کو پینسن دی ہے ان کے ایک آنٹ میں پہنچی ہے ایکس فیس بے بنایا ہے اگر ایک طرف ایکس فیس بے بنایا ہے تو اس ایکس فیس بے پر فلوں کی منڈیاں اور دودھ کی منڈیاں کھولنے کا کام کیا ہے اور جو تنوز ہے وہاں ایروہ پارک بنایا ہے اب سمجھو کی سوچو کی جو لوگ ہیں پیٹک ہیں وہاں سے جائیں گے تو وہ ایروہ پارک ان کو اتر کتنی آسانی سے ملے گا کتنا بیوسائی کے لئے فائدہ ہوگا اگر ایکس تیزے بنایا ہے تو فول لین بنانے کا بھی کام کیا ہے ان انچاس زلوں کو ہم زلہ مکھیالوں سے جوڑ چکے ہیں امروہ سے جوہا سون بھد سے بھد ہوئی اٹاوہ سے مین پوری کننوں سے تروا امروہ سے باگپت میرٹ سے کنن لیکن مکھیمنتری کو سننے میں ہنسی تو بلکل نہیں آنے چاہیے لیکن شرشی آپ کا جو انداز ہے نا کمال ہے اور آپ نے محنت کی آپ نے سٹڈی کی ہے آپ مکری کے ساتھ ساتھ آنکڑے بھی رکھتے ہیں صحیح رکھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اچھا آپ ذرا ملائم سنو یادو جی کی ریلی زبار ہے ویسے تو وہ ریلی کم کر رہے ہیں لیکن چلیں ہمارے درشک دیکھ لیں گے کہ ملائم سنو یادو ابھی اگر نکلیں گے ریلی میں تو کیسے آپ کاکتناوں اگر نعراجگی ہے منا دینا ایک بار جتا دو اس کے بعد سب کی نعراجگی دور ہو جائے گی اگر پارٹی کا ٹکل ہی ملا ہے تو بھی جتا دینا کنی گلتیاں ہوئی اگر تو بھی جتا دینا اور جتا دینا سب کا سمعہ ہم کر دیں ملائم سنگھ زندہ بات اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اگر شپا ریلی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم فرض کر لیں مان لیں ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اب اس وقت ہم تو تینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر رکھ دیا ہم نے تو شپال یادو جی مان لیجی اب ریلی کرنے اتر گئے ہیں اور دھوم دھام سے ان کی ریلی ہو رہی ہے ذرا زوردار اب ریلی تو ہم جسمنت نگر میں ہی کر پائیں گے کیونکہ اس بار پر چار کا نہیں ملا موقع لیکن اگر میرا کوئی امید بار اگر بلاتا ہے تو انیس تاریخ کے بعد اس پر بھی بچار کریں گے لیکن اگر کاکتوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ پریسانی ہوئی ہوگی تو ایک بات جتا دینا اور جتانے کے بعد جو بھی سممان آپ کا کھویا ہے میرا تو کھویا ہی ہے اور گھر میں کھویا ہے تو آپ کا بھی سممان ہم دلائیں گے گیارہ تاریخ کو بعد انتجار کریے ایک بہت بڑی گھوشنا ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بہت بہت مشکل کام ہے لیکن آپ جس آسانی سے اس کو کر لیتے ہیں ہمارے درشک بھی بہت مزا لے رہے ہوں گے اور ہمارا مقصدت بیتا ششی کو آج اس لئے ہم ملائیں کہ ششی من نہیں بھر رہا ہے دیکھئے ہم کھڑے ہوئے تھے بریک سے پہلے اس قرآن ہم نے بیٹھ گئے ہم نے بیٹھ کے بات ہوگی آج تو ششی سے ششی من نہیں بھر رہا ہے اور کچھ نیا اور کچھ نیا جو آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھئے ایک بار کی بات ہے میں چناؤ پرچار کے لیے جانا تھا سائیکل رکھی تھی تو ہم نیتا جی سے سائیکل مانگنے گے میں نے کہا نیتا جی سائیکل کی چاوی آپ نے کہاں رکھ دیا مجھے دی جی آپ مجھے چناؤ پرچار میں جانا ہے تو نیتا جی نے مجھ سے کہا تم کہیں ہی جاؤگے تم گھبے رہ کے ہوای بیشتی کرتے ہو اور سوپا کو پریشان کرتے ہو تو تم کہیں جاؤ گے نیتا جی اس بار پیدیس میں پہلی بار ہوا ہے جب چکن ہی اب تو سڑک سڑک تو مجھے دی جی چاوی مجھے جانا ہے تو تو سوپا پر کیوں رہا ہے اس کو کیوں پریشان کر رہا ہے میں نے کوئی چاچا پر کاروائی نہیں کی ہے لیکن اگر کوئی تیسرا اس میں کام کرے گا تو میں نے چاچا پر کاروائی کی ہے کڑک کڑک چاچا پر کاروائی کی ہے کڑک کڑک تو نیتا جی نے پھر مجھے آسیرواد دیا کہ اب جاؤ مسلمانوں کو مناہو اور کارکتہ جو مناہو اس کے بعد جیت ہوگی تو نیتا جی نے آسیرواد دیا اس کے بعد یہاں تک آئے ہیں اور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ کئی نہ کئی کارکتہ اس کو سمجھ رہے کیونکہ وہ وکاس جاتے ہیں وکاس ایسا ہوا ہے کہ پانچ سال میں کم سے کم وہ گوشنا پت کی جو بات نہیں تھی وہ تو کی ہیں میٹرو ہماری کسی بھی گوشنا پت کا حصہ نہیں تھا لیکن ایک ایسی میٹرو دی ہے جو کم سے کم بن کے تیار ہوئی ہے کم سے کم آپ یہ پوچھ سکتے ہیں میٹرو چلی نہیں تو کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریلوے تین مہینے کا سیفٹی لائسنس دیتا وہ جیسے ہی ملے جائے گا میٹرو دوڑنے لگے چلی ہم بھی امید کرتے ہیں میٹرو دوڑے اور اتر پردیش وکاس کے راستے پر بھاگے اور بہت شکریہ پر ملائم سنگھ یادو جی اکھلیش یادو جی اور شیپال یادو جی بہت اچھا لگا اکھلیش آپ سے دیکھیں بہت اچھا لگا ہے اور اتر پردیش میں سرکار بننے زاری اور ہم سب سے پہر انٹیو آپ کو دیں گے یہ میں وعدہ آپ سے کہا ہوں بہت شکریہ مکھمنٹری جی بہت شکریہ نیتا جی بات کرنے کے لیے آتے رہا کیجئے ششی چنوی چوہل بازی میں ہم لوگ مستی کرتے رہا کریں گے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور اگر مکھمنٹری جی دیکھ رہا ہوں گے نیتا جی دیکھ رہا ہوں گے شیپال یادو جی بھی دیکھ رہا ہوں گے تو ان کو بھی بہت مزا آیا ہوگا چلی آپ دیکھتے رہیے انڈیا بوئیس